تو جب عذاب خبر سے بچنے والی بات ہوئی اور خوش نصیب تو جو لوگ ہیں خبر کے عذاب سے کیسا بچتے نیک عمل سالے عمل کرتے اور جن پر وہ ثابت خدم رہتے صرف ثابت خدم رہنا یہ جو ہے کیسا ہوتا جب آپ اس کے اوپر جم جاتے اور پھر جب منکر نکر ان کے پاس سوال جواب لے کر آتے جو تین سوال ہے اس کے جواب صحیح کریکٹلی اچھے سے جواب دیتے تو جب انسان خاتمہ بلخیر ہوتا نا اس وجہ سے کہ وہ جس طرح وہ زندگی گزارا تو اس لحاظ سے انہیں سوال کے جواب صحیح دیتا اب اس میں ہم نے دیکھا تھا کیٹیگری جو ہوئی تھی شہادت کی شہید میں پہلی شہادت کیا دیکھی تھی جو پریویس لیسن ہے ہم اس کو پہلے دیکھ کے آگے کنٹینیو کریں گے جو اللہ کے راستے میں نکل کے شہید ہوتے وہ شہادت ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھی کہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف شہادت کیا ہے مزید اقسام کیا تھی جو عذاب خبر سے نجات پانے والے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھے تھے کہ جو خبر کی ازمائش سے بچ جائیں گے چاہے وہ پیٹ کی بیماری ہو کوئی طرح بھی ہو سکتی کسی طرح بھی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے ان کے فوت ہو گئی یا عورت ہے جس کا اولاد ہونے والی تھی اس کے وجہ سے فوتگی ہو گئی یا ایسی کوئی جگہ ایکسیڈنٹل موت ہے تو ڈیفرنٹ ہم نے وہ آلریڈی دیکھ چکے جسٹ ایک وکک ریویو ہے اب آج کا جو موضوع ہے ہم وہ کنٹینیو کریں گے جمعے کے دن یا رات کی فوتگی اب سمجھئے جمعے کے دن یا رات اگر فوتگی ہوئی تو اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کے رات وفات پا جائے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اسے فتنے قبر سے محفوظ کر دیتا ہے دیکھیں اس کو فتنے قبر سے محفوظ کر دیتا ہے لیکن ایک شرط ہے کیا شرط ہے باشرط حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے والا ہو یہ ترمیزی کی روایت ہے تو اب کیا سمجھ میں آئی بات الحمدللہ ہم سب طالب علم ہیں اتنی بات ہم سمجھتے دو چیزیں جس پہ ہماری زندگی بیسٹ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ کیا ہے پانچ ٹائم نماز پڑھنا قرآن پڑھنا اور سیکھنا اس کو عمل کرنا اور اسی میں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کیا بتائے حقوق العباد بندوں کے حق ادا کرنا اب بندوں کے حق میں دوستوں کے تو حق ادا کرنا آسان ہے پڑوسیوں کے آسان ہے رشتہ داروں کے کیونکہ رشتہ دار کیا ہے وہ ڈیفولٹ ہے وہ رشتہ مطلب آپ چوس نہیں کرے رشتہ داری اللہ سبحان اللہ تعالیٰ آپ کے لئے چوس کرے تو اس پہ اللہ تعالیٰ شرط رکھ دیئے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور باز وقت کیا ہوتا رشتہ دار بھی رہتے اور آپ کے پڑوسی بھی رہتے ڈبل حق تو یہ حق ادا کریں گے تو جنبے کے دن فودگی ہوں گی دن میں یا رات میں تو بھی ان کو کیا ہوں گا قبر کے عذاب سے بج جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے but remember ہمارا جو دن شروع ہوتا چاند کی رات سے جیسے کی چاند دکھتا نا رات میں مغریب کے ساتھ ہمارا ڈے شروع ہو جاتا for example سمجھئے کہ انگلیش کیالنڈر کے حساب سے thursday ہے جب thursday کی مغریب ہو جاتی کیا ہوتا friday شروع ہو جاتا مسجد کی نمازِ تلاوت اور پھرانِ پاک اور صدخہ اب یہاں پر اور مزید چیزیں بیان کی جاری ہے کیا کیا چیزیں اس میں ہیں مسجد کے طرف چل کر جانے کے وجہ سے خبر سے جو خبر میں عذاب ہے وہ روک دیا جائے گا کیا مطلب خبر میں عذاب روک دیا جائے گا اب مسجد آپ گئے اور یہ ہرچپ نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے ایک حدیث جس کا ہم نے قیس میں دیکھا تھا i think ذکر کہ اس میں ہم نے دیکھا تھا اور دوسرے بھی کتابوں میں جہاں پر اس کا مفہوم آتا کہ ایک ضعیف شخص تھا وہ چل کے عبادت کے لیے جا رہا تھا حج یا عمرے کی بات تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کیوں چل رہا تو بتاتے کہ he was walking and coming اور اس کے وجہ سے انہیں کافی لمبی walk کر کے آئے تھے تو وہ اس کو تکلیف ہوئی تو ہمارا دین آسان ہے difficult نہیں ہے تو یہاں پر بات ہو رہی تھی مسجد کو چل کے جانے کے وجہ سے کیا ہوں گا خبر کے عذاب سے بچیں گے سیفٹی ہے پروٹیکشن ہے تو آپ گاڑی پاک کر کے جو جا رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ اللہ اللہ لکھ لیں گے اور یہ سپیشلی فور مینز ینگ بوائز ان کی بات ہو رہی کیونکہ فرض نماز مسجد میں چھوپڑنا ہے افکورس لیڈیز کے لئے بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے ریوارڈ قرآن پاک کی تلاوت کرنا معمول بنا لینا سب لوگ اپنے اپنے حساب سے قرآن پڑتے کوئی فجر کوئی تحجید کوئی زہر سب تو یہ بھی کیا ہے اللہ سبحانہ اللہ یہ بھی ایک پروٹیکشن ہے ایک شیلڈ ہے اللہ تعالی بل پروٹیکٹیو فرم دا خبر کے عذاب سے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب خبر میں دفن کیا جاتا ہے فرشتے کیا کرتے سر کی طرف سے آتے عذاب لے کر تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے جو تلاوت کر رہے ہیں don't think اچھا میں سمجھ کے نے پڑھ جو پڑھ رہے اس کے وجہ سے کیا ہوتا even دلوں کے زنگ دور ہو جاتے peace and tranquility آتی اپنے دل میں of course سمجھنے کا جو ہے وہ تو ہم الحمدللہ کوشش کرتے بازوک translation پڑھ لے اور بہت سارے لوگ word meaning translation تفسیر اچھی طرح جانتے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن جو recitation of the قرآن ہے اس کی بات ہوئی اس کے وجہ سے کیا ہو چھوڑا عذاب روک دیا جا رہا پھر سامنے سے آئے تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتا ہے جو ہم charity box میں دال رہے ہیں صدقہ خیرات can you imagine you are spending your time آپ سمجھئے right now آپ اپنا time spend کر رہے ہیں یہ بھی مممہ رزق نا ہم یون فی خون ہیں کیونکہ اپنے خیمتی وقت میں سے اللہ اور رسول کی بات سننا اس وقت فرشتے گھیرے وے رہتے یہ بہترین investment ہے دنیا اور آخرت کا تو یہ صدقہ ہے خیرات جو ہم صدقہ خیرات کرتے جو اپنے ہاتھوں سے دیتے جا spend کرتے پھر spending میں بھی categorize ہے ریوائیت ہے جو ہم میں سے سب ہنڈرڈ اوٹ ہنڈرڈ دے سکتے یہ حدیث کو الحمدللہ سب ہی implement کرتے صورت الملک کی تلاوت کے وجہ سے سیفٹی ہونا خبر کے عذاب سے بچنا صورت الملک کی تلاوت اس صورت کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ نے فرما یا جو اس صورت کو ہر رات پڑھے اللہ سبحان اللہ تعالی اسے خبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں یہ حاکم اور نیسائی دونوں کی روایت ہے جب آپ ہر رات آپ اپنا معمول بنا لیتے آپ یقین مال جیسے ہی احشان پڑھتے اور اس کے بعد ہی تبارک اللہ زی بید ہی الملک مطلب بار 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 پڑھنے سے کیا ہو جاتا آپ کو یاد دیہان ہوتی اب it doesn't mean کہ ہم کر لے رہے رہے نیکس 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 carry forward کرنا ہے چلو میں کر لوں نیکی اور دوسرے لوگوں کو نہیں بتاؤ نہیں یہ دوسروں کو بھی carry forward کرنا ہے مجھے بہت سارے چیزیں ایسے جیسے کی چائل وڈ میموریز ہے جو older women رہتے تھے اور ان لوگ زیادہ عبادت کرتے تھے بہت زیادہ پڑھتے تھے جب ان کے پاس جا کے بیٹھتے تو ان لوگ نوافیل کی بات بتاتے تھے ایک کوئی تھے اچھے انہوں older تھے انہوں ان کے جہرے پہ بہت نور تھا تو میں جا کے پوچھتی تھی کی آپ ایسا کیا پڑھتے تو she was doing regularly جب بھی انہوں وزو کر کے آتے وزو کے دو رکھات پڑھتے ان کا پتہ نہیں face ہمیشہ shine ہوتے رہتا تھا تو وہ what you call نور رہتا تھا ان کے چہرے پہ اور throughout مطلب جب تک بھی میں ان کو دیکھی ان کے چہرے پہ نور تھا ان کے چہرے پہ ایک different kind of what do you call righteousness feel ہوتا تھا تو کتنے بھی انہوں کہیں پر بھی رہو I would love to go and spend time with her تو ایسے کئی sisters جو کتنے older older ہو جاتے لیکن ان کے چہرے پہ نور رہتا تھا why they were doing this kind of یہ جو عبادتیں کرتے تھے تسلسل سے کرتے تھے continuity رہتی تھی اور اب یہ ہم لوگ کو اتنا نہیں معلوم تھا پہلے اتنے زیادہ بکس نہیں تھے ہر بکس کے لیے بہت زیادہ آپ کو جا کے بکس ٹور سے لینا پڑتا تھا اب تو بہت آسان ہے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی بن رہی دین پھیلتے جا رہا الحمدللہ تو سورے ملک پڑھنا اور اس سے قبر سے سیفٹی ہونا تو ہم یہ بات کو عام کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم کر لے رہے what about next generation what next next generation کیا ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کو سیفٹی کی ضرورت نہیں ہے ان کو بھی ہے سیفٹی کی ضرورت تو ہر انسان کو چاہیے کہ ہم جو بھی سیکھ رہے آگے پھیلائے you remember جو ہم 5 چیزیں سیکھے تھے قرآن کو پڑھنا سیکھ عمل اس میں کیا تھا last thing تبلیخ so we have تبلیخ so do we have to wait کہ پورا میں سکھ لوں then I can do تبلیخ نہیں ایک آیت کیوں نہ ہو اس کو آگے پہنچا دینا ہے اچھا اب آگے اور ایک شہادت کی دعا مطلب ہم اپنے لئے کیا دعا کرنا خلوس دل سے اللہ مجھے شہید کی موت نصیب ہو ایسا ہو جاؤ ویسا ہو جاؤ کتے بھی angry upset رہتے تب بھی برے بات مجھ سے نہیں نکال پرشتے آمین بولتے تو یہاں پر شہید کی مطلب یہ ہے کہ شہادت can be any جیسا کہ بھد بیمار ہو جاتے انسان اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے اور اس دنیا سے چلا جاتے شہید کی موت کی طرح اور بھد زیادہ ان کو اتنی تکلیف میں تھے فر اگزامپل سمجھ یہ کہ فلائٹ میں تھے یا کئی بھی ایسے بھی ایسے موت ہو جاتے نا مصحاب ہو کے لیکن ہم مانگ نہ نہیں ہے لیکن اللہ سے صرف یہ دعا کرنا ہے اللہ مجھے شہید کی موت نصیب کرے کیوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ چیزیں بینیفیشیل ہیں اچھا ارکان اسلام پہ عمل صالح کرنا ارکان اسلام کیا ہے فائف پلرز کی بات ہو رہی ہے بیس ہمارا سٹرانگ ہوں گا وہ پلرز سٹرانگ رہیں گے تو کیا ہوں گی بیلڈنگ سٹرانگ ہوں گی اگر بیلڈنگ کیوں کولابس ہو جاتی کبھی دیکھ ہوں گے بتاتا نیوز میں فلا بیلڈنگ گیر گئی فلا کیوں کہ وہ جو کنسٹرکشن میٹیریل تھا وہ صحیح نہیں تھا اس کے پیلر صحیح نہیں تھے اگر اپنے پانچ پیلر سٹرانگ رہیں جیسا کہ ایمان لائے ایمان کے بعد اپن کیا ہے ایمان والے اور غیر ایمان والے میں کیا فرخ کرتی نماز پانچ ٹائم ہم رینیو کر رہے اپنے ایمان کو اللہ ہم کو نماز کا موقع دے رہا اور ہمارا دل صاف ہو رہا ہمارا جسم صاف ہو رہا کوئی ہم کو ضرورت نہیں ہے وائرس آیا تو ہم ہاتھ دھو رہے اپنی ناک کو بلو کر رہے نہیں یہ تو رسول اللہ کے ثروف بتا دیئے پانچ ٹائم نماز پڑھنے کا اور یہ کیا ہے ہماری کلنزنگ ہو رہی outer and inner اور پھر once in lifetime حج کرنا ہے اور زکاة دینا زکاة دینا یہ کن سے religion میں آپ دیکھئے امیر امیری ہوتا لیکن ہمارے دین اور اسلام میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے ایوری یر زکاة نکال رہے تو اس سے کیا ہو رہا جو لوگ نیچے طبخے کے ہیں ان کے لئے کچھ نہ پیسہ مل اور روزے رکھنا روزے اس لئے نہیں رکھنا ہے اچھا چلو میں انٹرمیٹنگ پاسٹنگ کر لوں میرا ویٹ کم ہو جائیں گا ویسا تو کبھی بھی ویٹ کم نہیں ہو گا روزہ کیوں رکھ رہی یہ روزہ ایک ڈھال ہے ہل فائر میں سے پروٹیکشن ہو جائیں گا اور باب روزے داروں کے لئے ایک سپیشل ڈور ہے تو وہ ڈور سے انٹری ملیں گی تو یہ سارے چیزیں کر رہے تو یہ بتایا جا رہا ہے ارکان اسلام کی پابندی کرنا عمل سال کرنا تو پابندی میں یہ پانچ چیزیں اگر سٹرانگ رہیں جب ہم ہائر گول پہ جائیں گے لیکن افسوس کی بات کیا ہے نا کہ موسٹ لی یہ پیلر سٹرانگ ہے اگر ایمان لائے کتنے ایسے ہیں youngsters بھی ہیں ڈور بھی ہیں ہر ایج کے ہیں جو نماز کی پابندی سٹل نہیں کرتے کتنے لوگ ہیں جو حج کر سکتے لیکن حج نہیں کر رہے ہے نا ایسا کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھ سکتے جو ان کی بات نہیں ہو رہی پر تو ان کے لیے ہے یہ اگر وہ کریں گے تو خبر کے عذاب سے بچائیں گے نبی اکرم فرماتے ہیں خبر میں جب عذاب فرشتے لے کے آتے تو نماز کہتی ہیں کہ اس طرف سے راستہ نہیں دوسری طرف فرشتے پھر جب دوسری طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں پھر فرشتے پاؤں کی طرف آتے ہیں پھر فرشتے پاؤں کی طرف س آنے لگتے ہیں تو دوسری طرف سے آو نیکیاں مثلا صدقہ خیرات سلع رحمی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ سارے چیزیں آپ کو خبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں یہ ابن حبان کی روایت ہے ان شارٹ کیا ہے کہ جب ہم فائف پیلرز کو عمل کریں گے تو یہ ہی ہمارے لئے سکسسفل ہوں گے بہت زیادہ ہم ہائی فائی چیزیں پڑھنے جاتے اس میں اینڈ اپ ویٹ نتھنگ ہوتا بے سٹرونگ کریے ایسا بے سٹرونگ کریے اچھا چھوٹے چھوٹے حدیثوں کے کتابیں ہیں وہ آپ فائلو کرسکے ہیں ایسے کتابوں پہ وقت مت لگائیے جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہیں تو پھر وہ کیا ہے اس کا اینڈ ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہے اچھا غیبت سے بچنا اور تحارت کا خیال رکھنا اب غیبت کیا ہے ادھر کی بات ادھر کرنا پیچھے بات کرنا تو یہ غیبت کیا ہے ہمارے عامال ضائع کر دے پھر یہ ہمارے اندر بھی فیلنگ ہاتی کہ ہم کسی کے بارے میں جب پیچھے بات کرتے you don't feel good about it غیبت کرنے کے وجہ سے اور پیشاپ کے چھیٹوں کے وجہ سے کیا ہو رہا تھا عذاب ہو رہا تھا خبر میں اب آپ دیکھیں یہ حدیث آپ کئی بار سن چکے ہوں گے لیکن two things together بول رہے ہیں ایک ہے باہر ہی نہ جا سکتے جو جب آپ washroom جاتے تو اگر آپ صحیح سے فارغ نہیں ہوئے اگر چھیٹے اچھل گئے گندگی کے تو how you feel it کتنا برا لگتا تو یہ تو آپ کسی کے غیبت کر رہے ہیں کسی کی بڑائی کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں اپنے good deeds transfer کر دے رہے ہیں ایک exception یہ ہے کوئی ذاتی ہو گئی کوئی third person کو سنا رہی ہیں اور انہوں آپ کو عدل انصاف کر رہے ہیں لیکن ہر بات کو آپ ادھر کا ادھر ویسا نہیں کرنا ہے سیدنا ابن عباس سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک باغ سے گزر رہے تھے تو وہ مہا پر ایک آواز سنی خبر میں سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں پر خبر میں عذاب ہو رہا کیا تم کو سنے آرہا تو وہ بولتے کہ نہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کو کیوں عذاب ہو رہا there are two things یہ بخاری کی روایت ہے کہ جب یہ urinate کرتا تھا washroom جاتا تھا تو پورے urination وہ صحیح سے پانی نی لینا یا صحیح طریقے سے بیٹھنا it could be anything یہ بھی نا etiquettes ہے Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چیز سکھا ہے even washroom جا کے اپنے آپ کو فارغ کیسا ہونا اپنے آپ کو صفائی کیسا کرنا اس وجہ سے کیا ہوئے پورے چھیٹے اچھل گئے تو یہ طریقہ آنا چاہیے دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے کیونکہ one of the important چیز ہے یہ یہ hygiene system کا بہت importance ہے اور دوسری چگل کھوری ادھر کی بات ادھر کرنا backbiting کرنا چگل کھوری مطلب اب سمجھے کہ تین لوگ ہے تین میں سے ایک کی بات سن رہے ہیں دوسری کو بول رہے ہیں پھر دوسرے کی بات سن رہے ہیں اس کو بول رہے ہیں اور پھر وہ جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں sometimes کیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کے جگہ چگل کھوری ہوتی وہ نہیں کرنا چاہیے اور دیکھیں washroom use کرنے کے بھی etiquettes آنا چاہیے اگر نہیں آئے تو اس کے وجہ سے آپ کو مال سن رہے ہیں اور اس میں ایک دو حدیثیں اس کے بعد کیونکہ نیکس چاپٹر شروع رہا رسول اللہ نے بتایا کہ خبر کے عذاب سے پنہ مانگو اور اپنی امت کو بھی ایسی ہی دعا سکھائی اور کہا کہ کسرت سے خبر کی عذاب سے پنہ مانگو اور اس میں یہاں پر دیا ہے ہے کہ ہم سب اپنے لئے دعا کرنا چاہیے کیونکہ پرافیٹ صلی اللہ 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 سمم کا یہ حکم ہے اور سید اب سے ریوایت ہے رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو دعائیں سکھائی اور کہا کہ تم خبر کے عذاب سے پنہ مانگو اب آگے جو چپٹر ہے موت کا خاتمہ وہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے آج کا جو خوران کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے خوران مجید کے فضائل و آداب اب خوران پڑھنے کے عدب ہے اور اس میں ہم کو ایٹیوکیٹ فالو کرنا ہے تو اس کا ہم آلریڈی لازٹ کلاس میں دیکھے تھے ایمان کے ساتھ خوران پڑھنا جو ایمان سے پہلے پڑھتے بہت سارے لوگ انگلیش والا پڑھتے لیکن ایمان کے ساتھ پڑھنا مطلب اس پہ ہم ایمان لارہے جو خوران میں ہے اللہ سٹارٹنگ میں بتا دی سورہ بخرہ میں ایسی کتاب جس میں کوئی شرط نہیں ہم کمپلیٹلی اس کے اوپر سارنڈر کرتے سبمیٹ کرتے اور اس پہ ایمان لاتے اور ریاکاری سے بچنا ہے ہم جو بھی خوران پڑھ رہے سیکھ رہے سمجھ رہے ریاکاری کس کو کہتے شو آف کرتے یہ بھی ایک منر شرک ہے تو اب یہاں پر آگے فرمایا جارہ کے دن جن لوگوں سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جسے علم سیکھا یا سیکھایا اور قرآن کی خیرد کی اس کو پیش کیا جائے گا اب سب سے فورسٹ ان فورموسٹ کس کا حساب لیا جارہ یا تو علم سیکھ ہے یا سیکھ ہے تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا مطلب یہ جو اپنے دنیا میں جو نعمتیں مل رہے اور یہ جو قرآن پڑنا ہے ایمان لانا یہ بھی نعمت ہے سب سے امپورٹنٹ نعمت ہے تو وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اسے سکھایا اور آپ کی خاطر قرآن کی خرد کی تو اللہ سبحان اللہ فرمائے گا تو نے چھوڑ بولا تو اس لئے علم سیکھا اور سکھایا کہ تو عالم کہلائے قرآن اس لئے پڑھا کہ یہ خاری ہو جائے اور اس بارے میں حکم دیا کہ اسے مو کے بھل خسیٹو اور یہاں تک کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے تب یہاں شو آف کہ میں عالم ہوں میں knowledgeable ہوں اس وجہ سے سیکھے یہاں پر بتایا جارہا کہ اگر اللہ کو پلیز کرنے کے لئے سیکھتے تو ایسا نہیں ہوتا جو لوگ اگر علم سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے اللہ اللہ کے لئے نہیں کر رہے دکھا رہے کے لئے کر رہے تو ان کی بات ہو رہی کہ ان کو موں کے بل گھسیٹو اور آگ میں ڈال دو اور پھر یہاں پر اور چیز کیا بتائی جاری ہے غرور تکبر نہیں کرنا کیونکہ knowledge کا جو غرور ہے سب سے پترین ہے شیطان کیا پہلے جو سجدہ کرنے کی بات ہوئی تھی اور وہ کیوں ریسپیک نہیں کرا کیونکہ آدم علیہ سلام کو knowledge دی گئی تو وہ acknowledge نہیں کرا کہ کسی کے پاس knowledge ہو سکتی اور دوسروں کو belittle کرنے کی ایک اندر ایک negative چیز آگئی تھی تو وہ چیز ہم میں نہیں آنا ہے آدم علی سلام کیا کس طرح humble تھے اور سورے کہاف ہم پڑھتے اس میں فور سٹوری آتے one of the story کیا ہے knowledge کے بارے میں ہے تو knowledge سیکھنے کے لئے حریص رہتے حالانکہ جب بولتے کہ more knowledgeable کو ہیں تو موسیٰ علی اسلام کیا بولتے himself اپنے بارے میں بولتے لیکن اللہ سبحان اللہ حکم دیتے کہ نہیں تم جا خزر سے سکھو تو وہ بولتے کہ ہاں کتنا بھی ڈیفکلٹ ہو میں جا کے سکھوں گا مطلب راستہ ہو یا ان کے لئے strive hard کرنا ہو لیکن وہ گئے ویسے ہی ایک علم سیکھنے کے لئے ہم حریص ہونا چاہیے کہیں پر بہترین علم سیکھا یا سکھا آگے بتایا جا رہا ہے یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے سیدنا عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ دین غالب ہوگا یہاں تک سموندروں کے پار چلا جائے گا اور گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا پھر ایسے لوگ آئیں جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا ہم نے زیادہ پڑھنے والوں کون ہیں اور ہم سے زیادہ علم والے کون ہیں اب یہ حدیث کا مفہوم کیا ہے بتا جارہا کہ دین دور دور تک پہنچ گا سمندر کے پار ہو گھوڑوں کی مطلب it means very very far ٹھیک ہے لیکن جب لوگ پڑھیں گے سیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے ان لوگ اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ کون ہے قرآن پڑھنے والا ہم سے زیادہ پڑھانے والا کون ہے تو یہ جو نیکیاں کیونکہ یہ سارے چیزیں اب کتنی زیادہ اس کی پکڑ ہے آپ دیکھیں ایک انسان انویسٹمنٹ کر رہا سیکھ رہا سکھ رہا اور یہ آخرت کے لیے ہے یہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے تو اس کو کیا ہے اگر کوئی پوچھ رہے ہیں پہلے تو اتنا insist کر پوچھ نہیں چاہیے جو ایک نولیج کا ایک غرور آجاتا نا وہ نولیج پھر کیا ہو جاتی آپ سے چلے جاتی نولیج ایسی ہے چھپا کے رکھنا ہے اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں آپ کی نولیج ظاہر ہو جاتی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 کیا تھے چلتا پھرتا خران تھے ان کا خلق کیا تھا تو ہم ویسا ان کو امیٹیٹ کرنا ایکزاکلی کوپی بننا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ 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 ہوں گے یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے اور یہ لوگ آپ کا اندھن بنیں گے تو یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسا دکھا کے لئے کر رہے ہیں کیا ہے ان لوگ آپ کا اندھن ہو جائیں گے پھر آگے بھی بتائی جاتی ہے کہ کچھ اور روایتیں ہیں بتا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تین طرح کے یہاں پر کیٹیگری بیان کی گئی ہے اور یہ ہم اس کو دوسری حدیث میں دیکھ چکے تو اس کو ہم سکپ کر سکتے کیا تھے ایک تو فاجر تھا جس کو کچھ بھی حاصل نہ ہوتا اور ایک مطلب فاجر کیا تھا وہ تو منافق بھی تھا ہونے ٹھیک ہے اور فاجر اور منافق اور ایک ریاکاری تو ریاکاری فاجر منافق ایک ہی دونوں کو بھی forbidden کرے تھے لیکن جو ایک person ہے for the sake of allah to please allah that was the thing liked by allah 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 اب پھر آگے بتا جا رہا ہے اس طرح کے ملتے جھلتے جو حدیث ہیں میں اس کو skip کر رہی ہم دیکھ چکے دوسرے چاپٹر میں اس کو محمد بن حسین کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا دنیا داری کے لیے یا بینار کے لیے قرآن پڑتا ہے اس کا اخلاق ہوگا کہ وہ قرآن کی حرف کے الفاظوں کو سیکھے گا لیکن اس کو ضائع کر دے گا مطلب اگر کوئی انسان کیوں سکھ رہا تو اس کے اخلاق میں وہ نہیں بہتری آئیں گی اور وہ پڑھ کے سمجھ نہیں رہی گا اس کے اندر کیا چیز آ جائیں گے تقبر آ جائیں اس نے قرآن کو سامنے تجارت سمجھ لی مطلب یہ کیا ہے اس کے لیے قرآن کیا ہے ایک معنی میں بزنس ہے جتنا بھی سیکھ رہے اور اسی مال کو وہ کماتے جائیں گا اور دنیا کی تمہ کرتے رہیں گا اچھا نرمی کب اختیار کرے گا جب کوئی سمجھ یہ کہ قرآن سن رہا ہے اور چیز سے پوچھ رہے تو پہلی بات وہ پڑے گا نہیں اگر پڑے گا بھی تو he will be very bad towards them harsh towards them اور ایک اس میں پریویس چاپٹر میں ایک حدیث گزر چکی تھی جو پھر سا میں دھورا ہوں گی جو عمر خطاب رضی اللہ ایک بار کہیں سے گزرتے تو ایک شخص قرآن پڑتا اور اس کے بعد بہت اچھی ریسیٹیشن رہتی اور پھر اپنے حضور خلپ سے پڑھنا مطلب آپ کا دل موجود رہ قرآن پڑھنے کے لئے ایسا نہیں ہے ایک پارہ ختم ہو گیا دوسرا پارہ آپ کی توجہ نہیں آپ کا دل نہیں ہے اور اتنے غلطیاں ہوتے تو بیسا پڑھنا نہیں ہے اور یہ کر کے صحیح بخاری کی ہے اس کے بعد انشاءاللہ سٹاپ کریں گے سیدنا جنب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل سے سٹاپ دیکھ مومنٹ آف ٹائم تو جو قرآن پڑھنا ہے خوشی سے دل سے تازیم کر کے پڑھنا ہے اس کی ایسا نہیں ہے کہ اتنی تیزی سے پڑھیں کہ آپ کو خود سمجھ میں آرہا اور سمجھ رہے کہ قرآن کا حق عدا کر رہا نہیں ہم کیا سیکھے قرآن تو کیا آپ کو ملتا اس کا کوئی عجر تو ہم قرآن شوق سے دل سے پڑھنا چاہیے اور یہ سارا اوورال چاپٹر کیا ہے سب سے زیادہ پکڑ کیا ہے جو قرآن پڑھتے سیکھتے اور سکھاتے یہ صرف اور صرف اللہ کے لئے کرنا ہے یہ ایسی تیجارت ہے جو سبحان اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہے میں اللہ ایکسپٹ جزا اللہ خیر سبحان اللہ بھی ہم دکھا نشد اللہ الہ اللہ انتہ نستق فرکا نتوب لیک السلام علیکم ورحمت اللہ برکات جزا اللہ خیر انتسیر آپ سب کا جوائن کرنے کا انشاءاللہ یہ جو آنے والا سنڈے ہے سنڈے 2 2 3 درس ہوگا جو اسما حسنہ ہے اور مسبی ہاتھ جو سورتیں کر رہے انشاءاللہ سسٹر یاسمین بل بی دیر لائی